تمام محباب آیات بجنہ سے قبل دروشیت کا نظرانہ بابا عزیز بنانکس علیہ السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ سیدی یا نور اللہ ہر محفل کو کچھ عدب و عداب ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بندہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو اغلا بندہ بھو ہاں میں جیسے بھی وہ جواب دیتا ہے اگر وہ بات کرنے والا بات کر رہا ہو اغلا بندہ کوئی جواب نہ دے تو بات کرنے والا بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے یا تو یہ میری بات سمجھ نہیں رہا یا میری بات کو سننا نہیں چاہتا تو یہ پاک محفل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پاک محفل کو خوبصورت زینت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا اسم عطا فرمایا ہے اسے کہتے ہیں سبحان اللہ ہم محبت سے ایک مطلب پھر کہتے ہیں صاحب سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے لیکن جب بندہ اسے سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں میں تو ہوں ہی پاک لیکن گواہ رہنا یہ لوگ جو مجھے پاک کہہ رہے ہیں میں نے ان سب کو گناہوں سے معاف کر دیا تو ایسے یہ محفل بھی ہو جاتی ہے سرکار کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے آپ کے نام عمال میں یہ بہترین عجر آپ کو ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے جان عطا کی ہے تو اس کی نعمت کا شکرانہ یہی ہے محبت سے ایک مرتباب کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ نوجوان بیٹھیں تھوڑا سا زور لگائیں کوئی نہیں اللہ رسول کے نام پر یہ جان ہے تو قربان تو ہونی چاہیے نا تو اس کے نام کو جو بلند کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے وہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے لیکن ہم اس کے ذکر کے محتاج ہیں تاکہ ہمیں کرم کی بھیق مل جائے تو آپ علاوہ بھی سنیں اور ناشری بھی سنیں تو یہ سبحان اللہ سے اس پورے محول کو محتر و محمد کیجئے گا ایک مرتبہ دروشیف کا نظرانہ باوازہ بلند السلام السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ平 اللہ جانا من صلصالی کالفرخار وخلق الجان من مارج نار بائی آلائ ربکما تكربا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكربا مرد البحرين يلتقين فبأي آلاء ربكما تكربا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربا وله الجوار الموشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكربا كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبئی آلائ ربکما تکذبا آمنت باللہ صدق الله العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ پھر پڑے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ندائے یا رسول اللہ کا ایک کلام ہے ہمیں اپنی حاضری کے ساتھ پیش کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا تمامی حباب حضور کی بارگاہ میں اس تغاثہ پیش کرمائیں گے نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی ایک مرتبہ پھر دروشی پڑھ لے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ عَلَيْكَ 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 سبحان اللہ گر تم نہ سنوگے تو میری کان سنے سبحان اللہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ حبیبی یا رسول اللہ گر تم نہ سنوگے تو میری کان سنے گر تم نہ سنوگے تو میری کان سنے گا کرم تم نہ کروگے تو کرم کان کرے گا کرم تم نہ کروگے تو کرم کان کرے گا کرم تم نہ کروگے آقا کچھ غریب بھی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم گر کرم ہو تم دینے میں جھومنے آئے حسین رازے کی دیواروں کو جھومنے آئے اگر غزور اگر غزور کے رازے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے اگر غزور کے رازے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کرم بن کر وفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اُترا آسمان سے مصطفیٰ بل کر پڑیے صلی اللہ علیہ کا یام رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بَجُزْ رَحْمَتِ نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ کرم کی بھیک پر میرا گزارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کی بھیک پر خدا را بَجُزْ رَحْمَتِ عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے زمانہ جھوم اٹھا جبھی بکارا یا رسول اللہ زمانہ جھوم اٹھا جبھی بکارا یا رسول اللہ پڑھئے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ کہ اسے باغے عرم کی عارض باقی نہیں رہتی اسے باغے عرم کی عارض باقی نہیں رہتی جو کر لے تیرے روزے کا نظار آیا رسول اللہ جو کر لے تیرے روزے کا نظار آیا رسول اللہ آخری شعر اس نظریہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے کہ حضور کی بارگاہ اللہ تعالی نے گناہوں کی معافی کا مرکز بنا دیا ہے کہ ہم حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ حضور کی بارگاہ ہے حضور کی محفل ہے حضور کا ملاد ہے تو جہاں حضور کا ملاد ہوتا ہے ہر محفل حضور کی نظر میں ہوتی ہے آقا علیہ السلام ہر محفل آپ کی نظر میں ہوتی ہے ہاں وہ بے نیاز ہیں کرم فرمانے پہ آئیں تو وہ محفل میں تشریف بھی لاسکتے ہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ بے شمار بزرگوں نے حضور کی زیارت کی ہے جیسے کہ حضرت امام جلالتین سیوتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ڈھائی سو مرتبہ حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے یعنی وہ بے نیاز ہیں کرم فرمانے پہ آئیں تو کرم فرما سکتے ہیں لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میپل ہو رہی ہے حضور کی بارگاہ میں تو ہم حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کریں گے کیا کہ ہم گناہگار ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ سے ہمارا استغفار کر دیجئے ہمارے لیے گناہوں کی توبہ کروا دیجئے تو انشاءاللہ ضرور ہماری گناہ معاف ہوں گے اس نظریہ کے ساتھ رسم سمجھ کے نہیں یہ شیر آپ نے رسم سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے ایک لمحے کے لیے حضور کی بارگاہ میں یہ اتجاہ کرنی ہے اکا مجھے معلوم ہے اپنے عمل کی تنگ دامانی مجھے معلوم ہے اپنے عمل کی تنگ دامانی فقط ایک نام ہے لب پر تمہارا یا رسول اللہ فقط ایک نام ہے لب پر تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ